اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلی اہل بیتی الاطیبین الانجبین لا سیم الامام المبین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین معزز اور محترم ناظرین کرام ہم سب اب اس تاریخ سے قریب ہو رہے ہیں جو منجی عالم بشریت سرکار ولی عصر عبداللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے انشاءاللہ اس موقع پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی لیکن اس گفتگو سے پہلے مقدمتاً آج مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ان موضوعات میں ہم گفتگو کریں گے ان صفات سے متعلق جن کے لیے روایتوں نے بیان کیا ہے کہ سرکار ولی عصر صلوات اللہ وسلام علیہ کے ناصران ان کے اندر کچھ خصوصیتیں کچھ خاصیتیں ہیں کہ جن کی بنا پر پروردگار انہیں یہ شرف اور یہ منزلت عطا کرے گا کہ وہ امام کے مددگار اور ناصر قرار پائیں ان صفتوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تقریبا بارہ تیرہ صفتوں کا ذکر روایتوں میں آیا ہے کہ جن میں سے میں نے بحار الانوار کی باونوی جلد کی اس روایت کو پیش کیا تھا کہ جس میں ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان لوگوں کی کچھ صفتیں ہیں کہ جن میں سے ایک صفت کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں یہ لوگ جو آخری امام کے مددگار قرار پائیں گے ان کے دل اس طرح سے ہوں گے جیسے جلتی ہوئی روشنی کے لیے شمع جیسے قندیل جیسے دیا روشن کر دیا جائے اس طرح سے ان کے دل بھی روشن اور منور ہوں گے آپ اگر توجہ فرمائیں مولا نے جو تشبیح یہاں پر پیش کی ہے کہ ان کے دل شمع کی طرح سے ان کے دل قندیل کی طرح سے ان کے دل دیئے کی طرح سے جل رہے ہوں گے روشن ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے علماء نے یہاں پر چند وجہوں کا تذکرہ کیا ہے جسے میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ناظرین کرام بھی کوشش کریں کہ یہ صفت ان کے اندر اور ہم سب کے اندر پیدا ہو سکے سب سے پہلی چیز جو ان علماء نے بیان کی ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں پایا جانے والا عیسار اور قربانی کا جذبہ ہے ان کے اندر یعنی وہ لوگ جو اہلِ بیتِ اتھار اور بالخصوص امامِ معصوم کی مدد کا دل میں جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر عیسار اور قربانی کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں وہ یہ احساس پیدا کریں کہ مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ انسان خود سے زیادہ سامنے والے کو اہمیت دے اپنے وجود سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دے خود اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھیں یہ جو عیسار کا جذبہ یہ جو قربانی کا جذبہ ایک شمع کے ذریعے سے سامنے آتا ہے کہ وہ خود کو جلا دیتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے وہ اپنا وجود مٹانے کے لیے تیار ہے لیکن دوسروں کو زندگی دینا چاہیتی ہے لہٰذا ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے خود کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں شاید ان تاریخوں میں ان دنوں میں بالخصوص جب یہ شب نیمہ شعبان جو شب برات کے نام سے ہے یہ شب آ رہی ہے شاید ہماری ذمہ داری بقیہ اوقات سے کہیں زیادہ بقیہ دنوں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے وجود سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دیں خود سے زیادہ دوسروں پر توجہ دیں آپ اگر غور کیجئے کل وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات میں تام انسانیت پسند افراد کے گھروں میں روشنی ہوگی خوشی ہوگی مٹھائیاں تقسیم ہوں گی اپنے اپنے پیمانے پر لوگ جس حد تک ممکن ہے اپنے اپنے گھر میں جشن مناقض کریں گے لیکن اگر واقعی طور کے اوپر کل بھی اتنی عظیم شب ہونے کہ باوجود کسی کے گھر میں شما نروشن ہو پائے کسی کے گھر میں چولہ نجل پائے کسی کے گھر میں اچھے کھانے نہ بن پائیں کسی کے گھر میں مٹھائی نہ پٹھ پائے کسی کے گھر میں بچے چہرہ لٹکائے اور جھکائے ہوئے مایوسی کے ساتھ بیٹھے ہوں کیا ان لوگوں کی جن کے دلوں میں آخری امام کی نصرت کا جذبہ ہے انہیں آگے بڑھ کر نہیں آنا چاہیے میں اپنے گھر کی مٹھائی جس طرح سے تیار کر رہا ہوں اسی طرح سے ان غریبوں کے گھر میں بھی ان ناداروں کے گھر میں بھی ان بے کسوں کے گھر میں بھی اس طرح کی خوشی کو لانے کی کوشش کروں گا آپ یاد رکھیں جب ہم دوسروں کی خوشی فراہم کریں گے جب ہم دوسروں کی خوشی کے لیے کوشش کریں گے جب ہم دوسروں کی خوشی کے لیے وسائل فراہم کریں گے تو آپ یقین جانے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمارے گھر میں آئے گی دوسروں کے گھر میں جب چولے جلیں گے اور ان کے گھروں میں اچھے کھانے پکیں گے اس سے زیادہ بہتر اچھے کھانے پروردگار ہمیں عطا کرے گا ہماری خوشی دو برابر ہو جائے گی اگر خود ہماری بنا پر کسی اور کو بھی خوشی مل جائے ہماری بنا پر کسی اور کو بھی اتمنان مل جائے لہٰذا جو صفت اس روایت میں ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جو آخری امام کے مددگار بننے والے ہیں اس صفت کے تقاضے کو اپنے وجود کے اندر اتارتے ہوئے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے شما کی طرح سے روشن ہو جائیں دوسروں کے گھروں میں خوشیہ باٹنے والے ہو جائیں آج کے اس پر آشوب دور میں آج کے اس نازک موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مفلسی میں زندگی گزار رہا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان حالات میں اس ماحول کی بنا پر اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہ ہو شاید ممکن ہے کہ اس کے گھر اس سال شب برات اس انداز میں آ رہی ہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خوشیہ نہ دے پا رہا ہو ہم جس طرح سے اپنے بچوں کو خوشیہ دینے پر تیار ہیں کیا ان لوگوں کو بھی خوشیہ دینے پر ہم تیار ہوئے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تب کل کی عظیم رات میں امام عصر کی بارگاہ ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کیجئے گا کہ مولا آپ تشریف لے آئیے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اگر ہم دوسروں کا خیال نہیں کر پائے تو پھر ہم کیسے اپنے امام سے اپنے آقا سے اپنے مولا سے کل کی شب یہ بات کہیں گے کہ مولا آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں مولا آپ تشریف لے آئے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم دوسروں کا بھی خیال کریں اسی طرح سے ایک اور خاصیت بیان کی گئی ہے کہ جب دلوں کو مولا نے اس انداز میں شما جیسا قرار دیا دیئے کے جیسا قرار دیا اس کے معنی ہیں شما کی خاصیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے کبھی نیچے کی طرف نہیں بلکہ ہمیشہ بلندیوں کی طرف اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل شما کی طرح سے روشن ہوں گے یعنی ان کی بلندیوں کی طرف پرواز ہونی چاہیے پستیوں کی طرف ان کو نہیں آنا چاہیے اسی طرح سے ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ یہ شما جو نور کی شکل میں ہے یہ دوسروں کو اتنا زیادہ دے دے کہ خود اپنے وجود میں بھی کچھ باقی نہ بچا کر رکھیں آپ اسی لیے غور کریں ایک شما سے دوسری شما روشن کریں جس پہلی شما کو آپ نے روشن کیا تھا اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے دوسروں کو باٹتے جائیے خود آپ کے وجود میں بھی وہ چیز باقی رہے گی انسان جب دوسروں کو دیتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہو جائے گا مال ختم ہو جائے گا آپ یقین جانیے اگر آپ نے دوسروں کے لیے مال خرچ کیا وہ مال جو دوسروں کے لیے خرچ کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے وہ مال جو آپ کے پاس بچ گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مال آپ کے لیے میدان محشر تک چلا جائے لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے لیے مفید بن جائیں دوسروں کے لیے فائدہ بخش بن جائیں دوسروں کے لیے اس طرح سے قرار پائیں کہ دوسرے دیکھ کر کہیں کوئی اور مددگار بنے نہ بنے کوئی اور ناصر بنے نہ بنے لیکن یہ مرد مومن ضرور آخری امام کا ناصر ہوگا یہ سب گواہی دیں گے آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنہیں یہ شرف ملتا ہے کہ اپنے امام کی بارگاہ سے کوئی پیغام حاصل کریں اپنے امام کی بارگاہ سے کوئی ایسی سند حاصل کر سکیں کہ جو ان کی زندگی کے لیے بہترین سند بن جائے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو تین سو انتالیس ہجری قمری کا ہے تھری تھرٹی نائن یہ چودہ سو اکتالیس ہجری قمری ہے یعنی یہ واقعہ پورے پورے گیارہ سو دو سال پہلے کا واقعہ یہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کے خدمت میں تاکہ ہمارے ناظرین یہ محسوس کر سکیں کہ ابھی ظاہر ہے آپ متوجہ ہیں کہ تین سو انتالیس کے معنی یہ ہے کہ تقریباً دس سال ہوئے ہیں حضرت کی غیبتِ قبرہ کو شروع ہوئے اس سال کا یہ واقعہ ہے قرامتہ کا نام سنا ہوگا یہ وہ قبیلہ یہ وہ قوم ہے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ایک خاص عقیدہ رکھنے والے افراد کے جو چھے امام کے عقیدے میں ہمارے ساتھ لیکن پھر ان کے بعد ذرا سا جنابِ اسماعیل کے عقیدے کی بنا پہ ذرا جدہ ہوئے اور پھر ان کے بقیہ امام الگ ہوتے گئے یہ وہ فرقہ تھا کہ جس نے حجرِ اسوت کو خانِ کعبہ سے کھود کر نکال لیا تھا اور یہ سب لے کر حجرِ اسوت گئے تھے مصر تاکہ خانِ کعبہ کو ایک نئے شکل میں مصر میں بنائیں اور دنیا والوں سے کہیں کہ حج کرنے کے لیے مکہِ معظمہ جانے کے بجائے مصر آؤ اس زمانے میں یعنی تین سو انتالیس ہجریِ قمری میں ان کو احساس ہو گیا دیکھئے حجرِ اسوت کی بنا پہ خانِ کعبہ جا کر کوئی حج نہیں کرتا ہے کہ حجرِ اسوت کہیں اور چلا جائے تو انسان اپنے حج کو لے کے وہاں چلا جائے گا یہ نہیں ہے خود اللہ کے گھر کی بنا پہ خانِ کعبہ کو عظمت حاصل ہے لہٰذا دنیا کا کوئی انسان مصر گئے ہی نہیں نتیجے میں ان سب کو پشیمانی ہوئی اور اب اس حجرِ اسوت کو دوبارہ مکہِ معظمہ واپس کرنے کے لیے یہ سب آئے جبکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جس موقع کے اوپر حجرِ اسوت کو لے جا رہے تھے ستر اونٹ واپس لے کے مکہِ معظمہ آئے ہیں صرف ایک گھوڑے کے اوپر رکھا گیا اور اس گھوڑے نے پہنچا دیا اس کے بانہ ہیں حق کی طرف آنا آسان ہے باطل کی طرف کھینچ کی لے جانا بڑا مشکل اور سنگین کام ہے اسی لیے حق کی طرف انسان جلدی متوجہ ہوتا ہے قرامتہ اس زمانے میں یہ حجرِ اسوت کو لے کے آئے اور اب ظاہر ہے ہمارے وہاں بھی یہ روایت ہے اور آمہ میں بھی یہ روایت ہے کہ حجرِ اسوت کو وہ شخص نسب کرتا ہے جو روحِ زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے تاریخ و حجرِ اسوت ایک کتاب ہے اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کتاب میں بھی آمہ نے یعنی برادرانِ اہلِ سنت نے بھی یہ بات لکھی ہے یہ انہیں کی ہی کتاب ہے کہ اس حجرِ اسوت کو صرف وحی معین کرے گا رکھے گا اس کی جگہ پر جو اللہ کا نمائندہ ہوئی اسی لئے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں حجرِ اسوت منہدیم ہو گیا تھا خانِ کعبہ کے منہدیم ہو جانے کے بعد تو اس زمانے میں ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے اس حجرِ اسوت کو دوبارہ اس کی جگہ پر نسب کیا تھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تین سو انتالیس ہجری قمری ہے حجرِ اسوت مکہِ معظمہ کی طرف لایا جا رہا ہے اور اب اس حجرِ اسوت کو نسب کیا جانا ہے سب جانتے ہیں کہ حجرِ اسوت نسب ہوگا لہٰذا جب یہ خبر نجفِ اشرف اور ان علاقوں میں حتی ایران میں پہنچی کہ اب یہ حجرِ اسوت نسب ہونے والا ہے ایک بڑی مشہور ہمارے درمیان کتاب ہے کہ جس کتاب کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام برادران نے اور نکمس کا مطالعہ کیا تو ذکر ضرور سنا ہوگا کامل و زیارات یہ وہ کتاب ہے جو زیارتوں کے باب میں لکھی گئی ہے بڑی عمدہ بڑی پیاری بڑی اچھی کتاب ہے اس کتاب کے رائٹر ہیں جو اس واقعے کے سلسلے میں نقل کر رہے ہیں جنابِ جعفر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ابنِ بابوہ کے نام سے مشہور ہیں اور شیخ جعفر جب ان کو یہ بات پتا چلی کہ حجرِ اسوت نصب کیا جانا ہے چونکہ پتا ہے کہ حجرِ اسوت کو امامِ معصوم نصب کریں گے لہٰذا یہ نکلے تاکہ چلیں اور مکہِ معظمہ میں اپنے امام سے ملاقات کریں نکلے لیکن راستے میں بیمار ہو گئے لہٰذا انہوں نے اب ظاہر ہے کہ اس بری طرح سے طبیعت خراب ہوئی بغداد پہنچتے پہنچتے کہ یہ مکہِ معظمہ جانے کی اب ان کے اندر طاقت نہیں بچی اپنے ایک ساتھی کو جو ان کا شاگرد بھی تھا جعفر نام کا اسے ایک خط دیا جس خط میں یہ بات لکھی تھی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور کیا میری زندگی کی ابھی کچھ مدت باقی بچی ہے اور کیا اسی بیماری میں مجھے موت آ جائے گی اور یہ خط بند کیا مہر بند کیا اور اپنے شاگرد جعفر کے حوالے کیا اور کہا کہ جو شخص بھی حاجرِ اسوت کو اس کی جگہ کے اوپر نصب کرے ان کے دس سے مبارک پر لجا کی یہ خط رکھ دینا اس لیے کہ وہی امام معصوم ہوں گے وہی وقت کے اور زمانے کے اللہ کے نمائندے ہوں گے جعفر جو شاگرد ہیں وہ مکہِ معظمہ پہنچے وہ تاریخ کے جس تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا سارے مسلمان اطراف سے جمع ہو گئے تھے اور ایک بڑا مجمع تھا جو اس خانِ کعبہ کے چاروں طرف آ کر رک گیا تھا عالم یہ تھا کہ ایک انچ بھی جگہ نہیں تھی کہ کوئی حاجرِ اسوت کے اس مقام تک پہنچ سکے کہتے ہیں جعفر میں ایک بلندی پر میں نے کچھ وہاں کے خادموں کو پیسہ دیا اور ایک بلندی پر جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ میں کچھ دیکھ کچھ وہاں کے منظر کو دیکھ سکوں کہتے ہیں جعفر کہ میں نے اچانک دیکھا کہ مجمع جو ایک انچ کسی کو اپنی جگہ دینے پر تیار نہیں تھا وہ مجمع کائی کتنا سے پھٹنے لگا میں سمجھ گیا کہ اب وہ محورِ کائنات مرکزِ کائنات شخصیت آ رہی ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان جو بے پناہ حسین و جمیل تشریف لا رہے ہیں آئے آنے کے بعد اپنے دس مبارک سے اس حجرِ اسوت کو بلند کیا اور اس حجرِ اسوت کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی جگہ کے اوپر نصب فرمایا یہ وہ منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر سارے عرب اپنے خاص انداز میں خوشی مناتے ہوئے انہوں نے اپنے موں سے خاص آوازیں نکالنی شروع کر دیں جعفر کہتے ہیں کہ میں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ شخصیت کہاں جا رہی ہیں میں جلدی علی مجمع کو ہٹاتا ہوا ان تک پہنچنا چاہے رہا تھا میں جتنی بھی تیزی سے آگے جا رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے آگے بڑھ جاتے تھے جبکہ وہ عام قدموں سے چل رہے تھے میں یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان سے وہ بھی نکل چکے تھے اور میں بھی اب سہرہ کے قریب پہنچ رہا تھا اچانک وہ شخصیت رکھی اور رکنے کے بعد میری طرف گھوم کے دیکھا اور فرمایا کہ جعفر جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو میں حیرت میں چھوٹی سی تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو میرے لئے اور بڑی حیرت کی بات تھی مولا نے وہ خط میرے ہاتھ سے لیا اور خط کھولے بغیر مجھ سے یہ جملہ فرمایا کہ جا کر شیخ جعفر ابن بابوے سے کہہ دینا کہ ابھی وہ تیس سال تک اور زندہ رہیں گے اور ابھی اس بیماری میں ان کا انتقال نہیں ہوگا تیس سال تک ان کی زندگی ہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر شیخ جعفر جو خود ابن قولوے کہلاتی ہیں ابن قولوے کے پاس جس موقع کے اوپر یہ خط کا پیغام پہنچا ان کو اتوینان ہو گیا اور پھر انہوں نے یہ کتاب کامل زیارات لکھی تھی جو آج معرکت العارہ کتاب ہے آپ توجہ فرمائیں اس کتاب میں مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ جس موقع کے اوپر ابن قولوے کتاب لکھی جا چکی تھی ابن قولوے نے یہ بات لکھی کہ جب دوبارہ میں تیس سال کے بعد بیمار ذرا سا ہوا میں نے کہا پورے خاندان کو جمع کیا جائے اس لیے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لوگوں نے کہا نہیں آسے تیس سال پہلے تو تمہارا عالم یہ تھا کہ تم بس اب اور تب پر تھے تب تو تمہارا انتقال ہوا نہیں ابھی تو ذرا سی بیماری اتنا پریشان ہوتے ہو ابن بابوے نے یہ بات کہی تھی جناب جعفر نے کہ دیکھیں میرے آقا اور مولا نے فرمایا ہے کہ تیس سال کی زندگی ہے اب اس تیس سال سے ایک لمحے کا بھی اضافہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی لہٰذا مجھے یقین ہے اس کے معنی ہے کہ اگر حضرت کی خدمت کا جذبہ کسی کی اندر پایا جا رہا ہو اور وہ دوسروں کی خدمت آج یہ کامل سیارات کتاب ہے جو نجانے کتنوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے نجانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اس زیارت کی کتاب کو پڑھنے کے بعد زیارتوں کے لیے جاتی ہیں اس طرح کی بہت سی خدمتیں مرہوم ابن قول ویہ کی ہیں پروردگار عالم کی انہی خدمتوں کی بنا پر پروردگار نے مرہوم جعفر بن محمد ابن قول ویہ کو حضرت کے اس پیغام کے ذریعے سے عزت اور سربلندی عطا فرمائی یقین جانئے جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے حضرت کی عنایتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں آئیے پروردگار کی بارگاہ میں نیمہ شابان کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما اور وہ تمام افراد جو اس وقت مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پروردگار ہم سب کو بھی توفیق عنایت فرما وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین